الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلا آلہ وآصحابه ذو الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرہ في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لکلمات اللہ ذلك الهو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی لمین المتین المختار الكریم ونعنو على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وآلہ وسلم قدس اللہ صلی اللہ حسن رہو شریف کی بارگاہ میں خراج اقیدت کے لئے منعقد کی گئی ہے اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم آشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میاحت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے امام احمد رضا خان قادری فاضل برلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اے سلطان الاولیاء اے شہین شاہ بغداد واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اے غوث پاک سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ شہین شاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی ہی علی رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے تو پھر ہند کے خطے سے مہین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بلعلا رأسی وعلا عینی اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے جس کی گردن بنی ممبر اولیاء جس کا ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پر لاکھوں سلاب انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا جواب میں کیا کہا تھا غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کی اولیاء نے یوں کہا تھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث آس گردن ہی کیا ہے یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں ہیں یہ سر ہے آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث آزم عزیزہ نگرہ میں وقار تاجدار بریلی نے شہین شاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سارے اقتعاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا اے شہین شاہ بغداد تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے عالی حضرت پدیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے یوں عرض کرتے ہیں اے شہین شاہ بغداد تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے جس کی گردن میں قادری پٹا ہو جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو اس کے لئے عالی حضرت بریل بھی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں ہم کتہ پاک ہیں سہین شاہ بغداد کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور اے سننے والو میں نے اپنے آپ کو سگ کہا کتہ کہا تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتہ معمولی ہوتا ہے آگے عالی حضرت نے اس کا بھی سوایا کر دیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا شیر کی تک پروانی کرتا غوث پاک کا کتہ تو میں نے اپنے آپ کو کتہ کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا اٹھا لے جائے گا ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتہ جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقت بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے بیان کیے وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں سرکار بغداد سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں علی حدیث بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں آج بھی بغداد میں جائیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے شیعہ بھی کھا رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا پیرے پیران میرے میران شہینشاہ بغداد بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا ہر صوفی پرتان و تشلیق کرتا رہا اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبدالقادر زیلانی کا پہنچا ہے الفضل لما شہید ابھی الاعداء فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گوائی دے رہے ہوں عزیزہ نگرام اوقار سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نو کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں اس لیے کہ ہم انہیں غوثِ آزم بھی کہتے ہیں استغاثہ بھی کرتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک بیدات اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا تھا آپ غوثِ آزم کیوں کہتے ہیں آزم اللہ ہوتا ہے سب سے آزم غوث کہیں ٹھیک ہے سلفی صاحب تھے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبدالقادر جیلانی کو غوثِ آزم کہنے پر اعتراض ہے لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیرِ آزم کہہ دیتے ہیں کوئی دکت نہیں آپ کو وہاں آزم کہتے ہیں آپ آزم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی اور غوثِ پاک کو آزم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے آپ کا آزم کوئی اور ہے ہمارا آزم کوئی اور ہے عزیزانِ گرامی سرکارِ بغداد شہینشاہِ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی رباہ تعالی ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالی نے منتقب فرمایا ہے بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شابان کا آخری دن اور آپ کی والدہِ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی آپ کی ماں کی عمر ساٹھ سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے اور سرکارِ بغداد رب اللہ تعالیٰ نے جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا انتیس کا چاند نظر آیا کی نہیں آیا بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا تو یوم شک کہتے ہیں یعنی تیسوان جو شابان کا ہوتا ہے وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے تیس شابان نہیں تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غسپا کی ماں ہیں پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کی نہیں ہوا ہمیں شک ہو گیا ہے آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے کہا کیسے کہا صبح سے میرا بیٹا عبدالقادر دودھ کو مو نہیں لگایا ہے اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی جس وقت غسپاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا ان کی ماں کہتی ہیں سہری سے لے کر افطار تک غسپاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیٹے تھے یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاغو نہیں تھے لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لئے آتا ہے آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا جلوہ بار ہونے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں جس کی قائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں میرے عزیز میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں تو سب کی روحوں نے کہا تقالو بلا وربنا کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے رب تعالیٰ نے ورمائے کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد سب نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گنگاتے ہیں کفار و مشرقین تو وعدہ خلاف ہیں توڑ دئیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا زبان سے تو تم نے تسلیم کیا لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے کسی اور کو رازی کرنے میں لگے ہوئے ہو کسی اور کی دریوزہ گری کر رہے ہو کسی اور کی خوش آمدی میں کھڑے ہوئے ہو درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو رازی کرنے کے لئے یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے ربِ آلہ کو اکبر نہیں سمجھا وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کوئی سی کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے حاکمِ آلہ صرف اللہ ہے اولیاءِ کاملین یہی بات یاد دلانے کے لئے آتے ہیں پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لئے آتے ہیں اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعتِ طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے ہر قول و عمل میں اس لئے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے میچے ہیں بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی مجھے ایک بات یاد آتی ہے سرکار مفتی آزم مہند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے یہ زمین سب کی ہے ان کی بھی ہے ان کی بھی ہے ان کی بھی آپ نے کہا چھپ رہو زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے اسی کے لئے زیب دیتا ہے جس کی گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو عزیزہ نے گرامی وقار سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں کا حساس کب ہوا خوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا آپ فرماتے ہیں جب میں دس سال کا تھا مدر سے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی افسحو فی المجالیس لی ولی اللہ غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے یہ آواز صرف میں نہیں میرے استاد بھی سنتے وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے اور سب کھڑے ہوتے تھے جگہ دیتے تھے وہ سے پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے پھر آپ کو لہو لعیب میں کھیل کھود میں نہیں رکھا گیا فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پوچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا گائے پلٹ گئی فسی عربی میں کہنے لگی اے عبدالقادر کیا تجھے اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پوچھ پکڑے غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبدالقادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے بنایا ہے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لئے وہ اسے پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کبھی تصور بھی نہیں کیا اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہے پہلے میں تمہیں غوث پاک کی حالات بتاتا ہوں اس وقت سیاسی حالات کیا تھے اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے بغداد میں شیعوں نے اپنا گھر جمعیا تھا یہاں تک کہ ہر عالم پر ہر وائز پر ہر امام مسجد پر پابندی تھی سیدنا ابوبکر صدیق اور عزت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا کوڑے مارے جاتے تھے شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے کوڑے مارے جاتے تھے خلیفہ واسق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھی سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بڑھ چکے تھے مسلمان مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اعتراف رہ گئی بس پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجو کی خاندان تھا ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا اور یہی آپس میں دست بگریبان تھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنتینی جو عیسائی تھے سلیبی تھے ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے مصر والا ترکی نہ آ سکے پھر ادھر بخارہ سمرقند نیشاپور یہ جو رشیہ میں ہیں آج قائم تھی اور ہند میں الگ کفرستان تھا سب جگہ الگ الگ حالات تھے اور مسلمانوں کے لئے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لوگ ڈاؤن ابھی کہا سیم میں آپ کو بتا دوں سیچویشن لوگ ڈاؤن میں کیا ہوا تھا مالوے یہ ہمارے طلبہ دیکھیں آٹھ مہینے سے بٹھے ہوئے ہیں مدارس میں نہیں گئے حفظ قرآن کر رہے تھے عالم دین بن رہے تھے مدرسے بند ہے نا گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں اسی طرح کالیج کے بچے بھی سکول کے بچے بھی سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیم یہی سیچویشن اس زمانے میں ہوئی بغداد علمی مرکز تھا کوفہ اور بسرہ علم کے مرکز تھے آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے کہاں سے آئے تم مصر سے آئے واپس جاؤ اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو اس طرح کی سختیاں یہاں تک یہی زمانہ ہے جب حسن بن سباہ نام کا ایک ایسا منافق ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو بنایا ہشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہو سلاہ الدین ایوبی کا زمانہ آئی ہے غوث پاک سے صرف چار سال بعد سلاہ الدین ایوبی آئے صرف چار سال بعد اس زمانے میں حسن بن سباہ نے ہزاروں نوجوانوں کو نشہ قادی بنا دیا تھا ہزاروں نوجوان اور کیسا نشہ کوکین افین وغیرہ سب تو وہ لے کر کے تو لوگ گھوش میں آ جاتے ہیں وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں یہ نہر ہے یہ محل ہے یہ ہور ہے تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت ان کو نشہ کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا فلاں مجلس میں جاؤ فلاں خلیفہ کو قتل کرو فلاں وزیر کو مارو فلاں سپائیوں کو مارو فلاں عالم دین کا قتل کرو اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے ہیں اس لئے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا وہ ایک دن دو دن سے زیادہ اس نشہ کے بغیر رہن ہی پاتے ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لئے اپنی جان بھی جوکیم میں ڈالتے ہیں اس طرح کے کئی حملے خلفہ پر کرائے حسن بن سباہ نے اور جانتے ہیں میں نے آج تاریخ دیکھی حسن بن سباہ نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے چالیس ہزار علماء کو قتل کرائیا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے ڈر رہے تھے اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہائیت ایاش قسم کا خلیفہ آتا تھا اکثر خلیفہ ایاش آئے ان کے حریم میں ان کے حرم خانے میں یعنی ان کے محل میں چالیس چالیس عورتیں ہوا کرتی تھی جن کے ساتھ وہ وطی کرتے جمع کرتے جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لئے چاہے کوئی بھی ہو چار سے زیادہ کی اجازت ہے چالیس چالیس کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے اس میں عیسائی بھی ہوتی یہودی بھی ہوتی سب قسم کی ہوتی یہ خلفہ کا حال تھا تم کیا کہہ رہے ہو ہم ہمارے زمانے کو ارے حالات برے ہیں حالات برے ہیں ابھی اور میں بتا ہوں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے ہیں ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے سیدنا عبوبکر صدیق حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے ہیں ایسے حالات میں شہین شاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلہ نہیں بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر لائزہ کیا حالات کو دیکھا تعلیم حاصل کی بڑے بڑے آسات ازاز سے آپ کے آسات ازاز فقہ میں الگ ہیں حدیث میں الگ ہیں تفسیر میں الگ ہیں علم کلام میں کئی علوم و فنون پر آپ نے مہارت حاصل کی اس کے بعد حالات دیکھ کر کیا آپ نے کیا کہا یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لئے بشمول من میرے لئے نصیحت سمجھتا ہوں غور سے سن لیں غور سے پاک اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا اور شاید میں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں لیکن سنیں حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے اور آپ خود فرماتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھیا اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہا اے بندے اے بندے قادر آپ کا نام ہی عبدالقادر ہے اے قادر کے بندے تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے واپس آجا اسے پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ سجادہ نشین بن جاؤ جھولی نشین بن جاؤ جنگل نشین بن جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو میں نے ابھی یہ کہا میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کہ اپنی عبادت کریں اپنی آخرت کی فکر کریں نہیں علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے یہ امانت ہے چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں عزیزہ نے کے لیے وقال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے واپس بغداد آئے اچھا وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے جنگلوں کا سفر سہراؤں کا سفر بیابانوں کا سفر یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے ملتان تک آئے یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کی پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے اور خلفہ وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا آگ سے کھیلنے کے برابر تھا اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے عراق کے نہیں تھے آپ جیلان سے آئے تھے جیلان ایران میں ہے اس زمانے میں تبرستان ایک صوبہ تھا تبرستان کا ایک شہر جیلان تھا جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں آپ کی زبان فارسی تھی فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے اور بغداد پورا عربیوں کا ہے فسیع عربی بولنے والے لوگ اور نہایت ہی آئیاشی میں پڑھیں ان کی اصلاح کیسے کریں دل میں بار بار یہ احساس ہوتا خوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے میں ان سے خطاب کیسے کروں ان کو اصلاح کی راستے پر کیسے لاؤں بار بار سوچتے تھے لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں میں نہیں چھوڑنا چاہتا ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوہے زہر کا وقت تھا نماز پڑھ کر کہ آپ آرام کر رہے ہیں جیسی آنک بند ہوئی سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوچھا عبدالقادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری عجمی ہے فارسی میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ عجمی سمجھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا موں کھول آپ نے موں کھولا حضور پاک نے اپنا لواب پاک ڈالا دوسری بار ڈالا تیسری بار ڈالا چوتھی بار ڈالا پانچویں چھٹی سات مرتبہ حضور پاک نے اپنا لواب پاک دیا اور کہا عبدالقادر اب اٹھ اور بیان کرو فرماتے ہیں خواب میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب پاک لیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضہ تشریف لائے کہا پھر وہی سوال کی عبدالقادر کیوں نہیں بیان کرتے کہا میں فارسی ان نسل فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں انہوں نے کہا تو اپنا مو کھول باب العلم باب مدینہ العلم علی کرم اللہ وجہہ القریم اپنا لواب پاک ڈالتے ہیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار کیا غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے سات مرتبہ پلایا آپ نے چھ مرتبہ علی کرم اللہ وجہہ القریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا وہ رسول کائنات ہیں عزیزہ نگرہ میں وقع غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامعہ مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لئے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ادھر سے بھی آ رہی ہے سامنے سے بھی آ رہی ہے مجمع اتنا کثیر کے تل دھرنی کی جگہ مسجد میں نہیں تھی اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے ڈلوں میں اتر جاتے اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک عجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں کوئی عربی اس کی فساحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا میرے عزیز تم تو ہزار سال کے بعد کرامتیں سنتے ہونا یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہے تھائیں گے حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی اور بغداد میں جب یہ شورہ ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں میں نام تذکرے نہیں کر رہا لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے امتحان لینے کی غرض سے قرآن بیان کرتے تھے تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا روزانہ قرآن کی تفسیر ارز کرتے ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیح محدث ہیں ان کی ایک جماعت آئی قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کہ آئے مجمع میں بڑھے ہیں غوث پاک نے تفسیر شروع کی ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک تفسیر بیان کیا اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرما اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے بیان کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ تیرہ تفسیریں ہو گئیں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشاش کرنے لگے اس کے بعد اتنا ہی نہیں آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے گئے چالیس تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگے غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ علماء اے جماعت علماء تم تیرہ تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی کیا وہ میں نے شروع سے تیرہ تک صحیح بیان کیا سب اپنے جبے اٹھانے لگے کہا ہم تو یہ تیرہ تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو دو تین سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوگی تیرہ کے بعد آپ تو چھالیس تک پہنچے وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آگئی تھی ہم توبہ کرتے ہیں غوثِ پاکر اللہ تعالیٰ نو ایک اور مجمعہ ہے ایک اور مجمعہ ایسا ہے کہ اس میں چالیس کے قریب علماء آئے ہیں سوالات الگ 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 لے کر کے پھسائیں گے کسی طرح سے ان کو difficult سوالات لے کر کے ایک بات یاد رکھنا مشکات شریف کی حدیث ہے جس نے علم اس لئے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچہ دکھا دوں اسے پھسا دوں سوال کر کے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گے اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا اس لئے علم حاصل مت کر رہو کسی کو نیچہ دکھانا کسی کو بے کوب بنانا ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کہ آئے مولانا کے پیچھے پڑھ گئے یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے پھر اگر اس مولانا صاحب کی دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں مالو تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں مالو تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے عزیزہ نگرامی اس طرح کی چیزیں ہر کیس نہ کریں یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک جماعت ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں چالیس علماء آئے الگ 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 سوالات نوٹ کر کے میں یہ پوچھوں گا تم یہ پوچھنا تم یہ پوچھنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لئے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا کہ آج سوالات کوئی نہیں کرے گا وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا آؤ صرف مصافہ کر کے جاؤ آؤ صرف مصافہ کر کے جاؤ تو یہ جو علماء کی جماعتین کو بلایا ایک آتھے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب ہے دوسرا آتھا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اس طرح چالیس سے مصافہ کیا معنقہ کیا ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیئے اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہِ علماء تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبدالقادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی تم سوال بھی نہ کرو میں جواب دوں تب پتا چلے گا کہ میں بندہِ قادر ہوں میں قادر کا بندہ ہوں تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں اللہ رب العزت کا کیا سفاتی نام ہے عزیزہ نگرہ میں وقع علماء نے تنگ کیا پریشان کیا آپ کے مجموع کو روکنی کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو ان علماء کو پورا سلا دیا ہو نہیں فیس کیا ہے مقابلہ کیا ہے پریشانیاں اٹھائی ہیں اور خولفہ کے وقت کے سلاتین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمع رہے اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم نہیں خانقہ کے گدی نشینوں گھور سے سنو جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں سرکار غوث پاک رضا اللہ تعالیٰ نو کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلے جھاکیں گے ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں خانقہ ہی ماحول قائم کرنا ہے اللہ اللہ کرو تصبیلو دلوں کی صفائی کرو سب صحیح ہے لیکن غوث پاک نے تقریبا پچیس سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے صرف جہاد پر کہا کہ اے گروہِ مسلمین تم پر اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں حکومتوں کو ضعی کرنے کے لیے آپ نے باگڈور سنبھال دی تھی غوث پاک جب بیان کرتے ممبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا خلیفہ مستنجد باللہ اس زمانے کا خلیفہ ہے اور تنگ آگیا غوث پاک کے باس جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظامِ خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے نظامِ مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے میرے عزیزو سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں سلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے یہ آپ کی تحریک تھی غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنتینی عیسائیوں سے آپ نے پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو تم اپنی عیاشیوں میں ہو تم اپنے نشے میں ہو تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے گھات لگا کر کے بیٹھا ہے اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وسال کے صرف دس سال بعد سلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر مصر پر ترکی پر ہر جگہ اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین عیوبی جیسا مرد مجاہد کڑا ہوا اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک سہرہ باندھا آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے میرے عزیزوں غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین عیوبی اتنا ہی نہیں آپ ہی کی تحریک تھی غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو تمہاری زندگی عیاشی کے لئے نہیں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے ہے تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے آئے ہو دنیا میں کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفت اللہ کہا ہے اللہ کے تم خلیفہ ہو تم نائب ہو اللہ کے تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لئے نہیں آئے اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی یہ سیدن عبدالقادر جیلانی کا اعلان تھا ہے کوئی آج پیرانِ اسام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموں سے رسالت کی بات کریں گے کون ہے کیوں بیٹھے ہو غوث پاک سے اگر تمہاری ادناسی نصبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نظرانے دینے سے نہیں چلے گا اپنی گردنِ حضور کو پیش کرنے کے لئے تیار کرو تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہیں مصطفیٰ میں دینے کے لئے یہ آج تربیہ دو ورنہ پھر دشمن تمہیں کچھا چھبانے کے لئے تیار ہے کچھا چھبانے کے لئے تیار عزیدانِ گرامی میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی وہ صلاح الدین ایوبی جو بہت المقدس فتح کیا یہ غوث پاک کی تحریک ہے اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی غازی ارتغل جو آئے یہ تحریک بھی غوث عاظم کی پیدا کی ہوئی تھی آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفہ بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر تخت پر جو نام کے مسلمان تھے یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں وہ سب کانگریس کے تھے جو منافق تھے یعنی دکھتے تھے بس لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا نفاق ہوتا تھا ہاں میں صاف کہوں گا بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نشاپور میں بھی اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے ان کو بٹھاتے تھے مسلمان آج آپ بھی تو ہی کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آج کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجا میں سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا عزیزہ نگرہ میں وقع آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث آزم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی اتنا ہی نہیں آپ کے آخری زمانے میں آپ کے آخری زمانے میں سرکار خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی مہین الدین اجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تاریخ دان نے لکھا آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں سرکار بغداد اور حضرت خاجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خاجہ غریب نواز کو کیا وسیعت کی تھی کیا کہہ کر کے بھیجا تھا ان کے پاس غوث پاک نے غریب نواز نے بہت ساری انعامات اوراد وظائف درک اجازات سب حاصل کیے لیکن ہندوستان جب آئے ہے کیا کیا انہوں نے یہ بھی بتا گیا کہ غوث پاک کی تحریک تھی کیا سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچمیں اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی اکامل سے تم کیا سمجھتے ہو یا اولیاء غالی مسلح لے کر گمتے تھے یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے نہیں میرے عزیزو یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں نہیں میرے عزیزو وہ اللہ کے شیر تھے اللہ کے شیر تھے اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی وہ کبھی لومڑی پنکہ انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا کبھی نہیں وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر اپنی خانکہوں پر دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ اب المظفر اس کو کہتے ہیں بغداد کا وہ خلیفہ اباسی خلیفہ بڑا طاقتور اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں ایک فارس سے آنے والے عجمی عبدالقادر شیخ عبدالقادر جب بغداد کی جامعہ مسجد میں بیان کر رہے ہوں درو دیوار ہل رہے ہیں وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ اچانک بہت زور کی آواز آئی پورے محل میں گنج گئی پوچھا یہ آواز کیسی بغداد نہیں لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے چھینک ماری ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے ان کو چھینک آئی تھی جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز تو اس نے کہا یہ تو پورا ہے ہلا دینے کی بات ہے ایک بات یاد رکھو میرے عزیز آواز ہو سکتا ہے تمہاری مزی سے باہر جائے نہ جائے تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے ایک بار تم پکار ہوگے پہنچانا میرے مولا کا خام اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کس کے کس کے ٹائر پھٹتے ہیں یہ سب بات کی بات ہے تم پکار کر کے تو دیکھو اللہ رب العزت کے نام پر عزیز آنگرہ میں وخار مستنجد بلہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے دائر سی بات ہے مولی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو جان بفت دو جاؤ کہیں بیٹھو آپ اللہ اللہ کرو کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آگئے ہیں چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ عیس آیا کیا آپ کو انٹریسٹ ہے ایم پی بننے کا ایم میلے بننے کا میں نے کہا مجھے انٹریسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹریسٹ بہت ہے اس پر جو کچھرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹریسٹ بہت ہے انشاءاللہ اللہ لذیب وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی عزیزہ نگرامی مستنجد بلہ دس اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سنے کی وہ اسے پاک کی دربار میں آیا آپ مریدین کے ساتھ بیٹھیں ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں مستنجد بلہ آیا وہ اسے پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں نظرانہ ہے آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نظرانہ تو اپنے پاس رکھ لے کہا کہ حدیعہ قبول کرنا سنت ہے آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں غوصے پاک نے کہا لا ایک تھیلی ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نیچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپک نہ لگا خون اتنا ٹپک نہ لگا تو حاضری نے مجلس دمبخود رہ گئے خلیفہ مستنجد بلہ بھی دیکھ رہا تھا غوصے پاک نے فرما ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے میں دسوک کو نیچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا تیرے دربار تک پہنچ جائے گا تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تُو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا خلیفہ مستنجد بلہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا نظر غوص جو پڑھی اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنے آر میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں اب خلیفہ مستنجد بلہ کا دل جب صاف ہوا آٹھ دن کے بعد وہ حاضر آیا کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے غوص پاک نے اپنے خلفہ کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا لسٹ بنی کہا وہ ہوگا جس کی تحجد قضا نہیں ہوتی وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا آپ نے لکھایا نام خلیفہ مستنجد بلہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دی ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار وہ سے پاک کہ یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگر تھے اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا دس سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو تم نے تو غوث پاک کی گیارویں کھائی ہے نا اسلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لئے آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو در اور خوف ان کے سینوں پر تاریوہ کس پاس سے درتے ہو کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے رزق اللہ کے ہاتھ ہے پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تازیت پر بیان کر رہے ہو آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے عزیزہ نگرامی اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا سوال پر ہائے افسوس اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے اس قدر تم بزدل ہو گئے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمائش کے مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے تمہاری زبان بند ہے میں نے صرف ایک جملہ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیص فرانس کے صدر کے لیے ٹوئٹ کر سکتا ہے تمہیں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تازیت کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں تازیت کر سکتا اگر تجھے اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے محبت ہے تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو مغرب میں ہو جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی ہے ہماری دور بندی ہوئی ہے مدینہ رسول سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو تم کہتے ہو تازیت کے لیے ارے میرے عزیز اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا عزیزہ نے گراہ میں وقھار یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی بہت خاموشی کوئی بات نہیں تم دیکھو کہ حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء تم سب کے سب جاؤ گے مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تازیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے باہر آگئے ہم ان کی تازیت کرتے ہیں ڈوب مرو چلو بھر پانی میں تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تازیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاٹ آتی ہے کون سا عشق رسول کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے خوص پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیز ہو سلطان الاولیاء غوث فاق عاشق رسول ہی نہیں فنافر رسول تھے میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا مو توڑ جواب دے دیتے کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ کو جلال آیا کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کبرستان لے گئے میرے نبی پر بات کرتا ہے میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا اب بول کون افضل ہے عیسیٰ افضل ہے کی میں افضل ہوں تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں لیکن عبدالقادر کو سامنے دیکھا خوصے پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبدالقادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا وہ جواب دیتے ہیں آپ کی زندگی ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لئے گزری ہے سلطان الولیاء غوث پاک رضاہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں آپ نے خود کر کے دکھاتی ہے کوئی صاحب آئے کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں کہا ٹھیک ہے آتا ہوں تھوڑی دیر بعد دوسرا ہے کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں سیم ٹائم پہ کئی ستر لوگ آئے سب کی دعوت قبول کی دوسرے دن شام میں لوگ آ کر یہ فقر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبدالقادر زیلہ نہیں آئے تھے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میرے گھر آئے تھے تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے سبوں نے کہا انہی سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے لوگ سوال کرنے کے لئے آئے سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے ہمارے آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبدالقادر نظر آ رہی ہے فرماتے ہیں اللہ نے عبدالقادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزوں اولیاء کاملین اسی لئے آتے ہیں وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں اور آج ان کے نام کی گیارمی کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں بس اور کچھ نہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو بولو گے تو پکڑے جاؤ گے بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا ہو نہیں تو میرے عزیزوں آج تو حالات ایسے ہیں میں رو پڑا کل جب مجھے یہ ریپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر پچیس ہزار پوست میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں پچیس ہزار لوگوں نے گستاپی کی تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا حضرت سعید بن ربی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جنگ اہد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے میرے آقا دیکھ رہے تھے شام کا وقت ہوا اہد کا میدان حوازیں سناٹا ستر لاشیں پڑی ہوئی تھی صاحبہ کی اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعید کو ڈھونڈو کہاں ہے سعید کہاں ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعید تم زندہ ہو وہ رسول تجھے بلا رہے ہیں حضرت سعید بن ربی سات لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی سانسیں چل رہی تھی صاحبہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاکیات کر رہے ہیں وہی سے وہ حرکت کرنے لگے اندر سے آواز دیئے اے جوانوں سعید زندہ ہے میں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا کچھ نہیں تھا سب پھٹ چکا ہے پیٹ کو تک چھاک کیا گیا ہے سانسیں باقی ہیں سعید بن ربی کہتے ہیں اے صاحبہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں شاید نہیں پہنچ پاؤں گا میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا حضور تک پہنچا دینا لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کی حالات سعید بن ابی ربی کہتے ہیں ربی کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں میری آخری سانسیں ہیں لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی میں قیامت کے دنوں سے نہیں چھوڑوں گا اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جیت تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑو چھالا حضرت سعید ربی اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے اے میرے عزیزوں اے جوانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ قرآن میں بھی اللہ نے کہا تم یہ سوچ کر کے بیٹے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے مجھے تو جان آئی ہے جنت میں پیر بخشوا دیں گے ہمیں تم برس میں ایک مرتبہ گیارویں کر کے اور فاتح نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز پر روز حملے ہو رہے ہیں آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے نہیں دیکھتے آپ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تاثب کے ساتھ ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے لنکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں میرا کیا قصور ہے اس میں کہ آپ بھی میں نہ بولوں ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے پاور ہے جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے اس سے زیادہ کیا کروگے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دوگے میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بر آپ کی زمانت ہی نہیں ہوگی آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بر زمانت ہی نہیں ہوگی میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگو اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں ہم کھاتے پیچے گھوم رہے ہوں اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹھری میں ہم زندگی گزار لیں کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگی لا رسول کہہ رہے تھے تو کیا کہہ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے تم کیا کہو گے اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا مغریب تھا کام کاج کرتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لاکر کھڑا کر دیں گے یہ کیا تھا بلال یہ تو غلام تھا اس کی پیٹ پر سل رکھ کر کے پیٹ گلا دی جاتی تھب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا تم کونسی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے اے گروہِ علماء تم کو اللہ نے ممبر دیئے ہیں خطابت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہ دیا ہے اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوش آمدی کرو تم اپنے وقت کے تاغوتی قوتوں کی خوش آمدی کرو اس لیے نہیں بلکہ آج تم سے قوم مصافح کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے تمہاری پکڑیاں تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچھلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزتِ نبی سے وابستہ ہے عبروِ مازا نامِ مصطفیٰ ہماری عبرو اقبال نے کہا تھا ہماری عبرو نامِ مصطفیٰ سے وابستہ ہے اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے ہم کس کام کی ہیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مسجد ہے دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں ہم اس کو چھوڑ دیں کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر ہم چھوڑ دیں اس کو لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا خاموش بیٹھو گے اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا یہ چھت پورا سب کے اوپر ہرے گا آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے ہیں میرے نبی کی ذات کو سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں اس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو لاکھوں جانے جاتی ہیں جائیں اس نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر حیرت ہو رہی ہے پچیس آزار پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہیں سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں میرے نبی سے چھیڑ سار کیوں ہو رہی ہے کسی نے آواز اٹھائی کچھ ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ علماء کچھ وقلاء اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ خیر تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو جس دن یہ چھت گرے کی عذاب بن کر سب پیسے جائیں گے سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز ہم مہم چھیڑیں گے ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی اگر آج تم کسرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لوگے ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ ہاں ہمیں رون دیا ہمیں مار دیا ہمیں قتل کر دیا سب برداشت کر لیا لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز میں آواز دیتا ہوں اسی ممبر سے اے گروہ علماء اے جماعت صوفیہ اے خان قاہ کے گدی نشین و باہر آؤ آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون باس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لئے حاضر ہوئے ہیں لے لو ہماری جانے اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر تم قانون صرف میرے نبی کے لئے نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لئے بناو شانتی سے رہو ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے اس لئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم گالی نہیں دیتے ہم اسلام کی حقانیت صرف بیان کرتے ہیں لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جاری ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے اور پچیس کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو اچھی نہیں ہے آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانکہ کے گد نشین ہیں تم یہ مجھ سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے بزرگان دین تھے تم چھوٹے جاؤ گے نہیں سوال تو ہوگا تمہیں سوال ہوگا مجھ سے بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی علق ہوں سوال ہوگا آؤ سر جوڑ کر کہ ہم اس سلسلے میں کوشش کریں غوثِ باق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسیج تھا ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لے رہا ہے وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں مسلمان باقی ہیں پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لئے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے ان کی صفات ہیں صرف اپنی خانکہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باگدور کو بھی دھلتے تھے اس کی بھی سفائی کرتے تھے تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے جو کسی کا خون چسنے والا نہ ہے عزیزہ نگرہ میں اوقات اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو سیاست کو سمجھو تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے تم ہر ایک کی جے و جے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا اپنا قائد نہیں ڈھونڈا اور ان کو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول دو سو لٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے تمہارا کون ہے میرے عزیز تم کسی پر متفق نہیں ہوتے اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں ہاں کسی اور کی گود میں بیٹے ہوئے ہیں جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے یہ سیاسی شعور بیدار کرو مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کہ آپ سب کے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحہ سمجھ کر کے ان کے پیچھے جہ جہ کرتے گھومتے رہتے ہو تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے ہیں کشمیر آج تک جل رہا ہے کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحہ ہے کہاں ہیں وہ سماجوادی وہ بی ایس پی فلان 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں ہوں رہا ہے ہم ان کے غوٹ لیتے ہیں نہیں بات کریں گے یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے ان کے لیڈروں کے موں میں اپنی زبان رکھی ہوئے یہ کوئی بولے گا نہیں انہیں معلوم ہیں تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیز ہو آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کشمیر کے ایسے حالات ہیں رو رہے ہیں وہاں پر ایک مولانا ہے مسجد کے امام ہیں انہوں نے کہا بازابتہ حلفیہ کہا کہا نوجوان میرے پاس نماز کی لیاتا تھا اس نے ایک کہا کہ حضرت کیا سوسائیڈ کرنی کی اجازت ہے کہا کیوں کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ داخل ہوئے مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹھی اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں اب بھی اگر خاموش رہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دھوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا تم اپنی سیاست کو منتخب کرو تم اپنی قیادت کو منتخب کرو اور اگر ابھی بھی سیاسی لا شعوری کی زندگی گزارتے رہو گے لکمیں بنتے چلے جاؤ گے یہ کھاتے چلے جائیں گے بات میں سلطان الولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے اس لئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھوڑی پھیری جائے گی مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن اے مسلمانوں تم میری ذات سے علشتے ہو تو علج جاؤ مجھے اگر بلیم کرتے ہو تانے مارتے ہو تو مار لو چند دنوں کی بات ہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے اس دن یاد کرو گی مجھے اپنے بچوں کو یہی بھتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں آپ گھورات ہیں لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں دیتا ہے دینے دو نہ ہمارا کیا بھی گڑتا ہے اس پوزیشن میں تم آئے وہ آج تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کونسا ایمان باقی رہ جائے گا اس لئے شعور پیدا کرو اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے حزیزوں آپ قیامت کی دن جواب دے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے آج آج مطالبے کرو مانگو تو کس چیز کو مانگو بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو اتنا مطالبہ کرو اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا کس بات کی کا اعلان کرتا تھا کس کو پکارتا تھا کس کو للکارتا تھا صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبائکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اپنی جان لے کر آیا ہوں اور تم یاد رکھنا تمہارے ٹانگیں تو سلامت ہیں کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پیرا دینے کے لئے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لئے رکھی تھی میرے عزیزوں میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے تھی میں بول رہا ہوں اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سمالنا ہے آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابیرین میں تیس ہزار علماء نے اپنی جانیں دی ہیں کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی ان کی جانیں ان کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں ستر سال سے ہم مزے لے رہے ہیں ان کی قربانیاں ہیں اللہ محفظ لحق خیر آبادی کو انڈمن نکوبار پوری زندگی کے لئے قید کر کے ختم کر دیا گیا مزار بھی وہیں پر ہے آج تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں لیکن مجھے میرے رب زلجلال کی ازاد پر یقین ہے میں یہی کہوں گا اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں اے رب زلجلال اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو اگر تو نے ہمارے لئے ایک لمحے کے لئے بھی ناراضی ہے مولا پھر ہمیں محلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائیں تجھے راضی کر کے جائیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے اس لئے ہم قبر میں جا رہے ہیں لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں ان کی ناموس پر کچھ کر تو سکیں عزیزہ نگرہ میں سلطان الاولیاء شہین شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں اسی پر جیو اور اسی پر مرو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا لِلَّهِ الْحَمْدِ مَهْدِ اُتھیاں سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اسی لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے جب تک وہ تیری سپارش نہ کریں اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں نہ بنیں یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے رسول پاک ہی کے لیے تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے میں یہی میسیج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد اگرہمی نے آخری وقت دیا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے بلحوہ سن سیم احضر کی بندگی اچھی نہیں بلحوہس کہتے ہیں حوہس کا پجاری خواہشات کا پجاری میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں بلحوہس سن سیم احضر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راغ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راغ ہے جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں جو میرے نبی کو نا پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں جو میرے نبی کو نا پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں وآخر دابانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم احمد پیلا خوش سلام شمع بز میں ادایت پیلا غوث عاظم کا دیکھو ذرا مرتبہ ایک اشارے سے مردوں کو زندہ کیا آج بھی لوگ کہہے تے گھر غوث وراغوں سے آزم ایمام مطقا ونہو قا جلوہ شاہ نے قدرت پیلا کاش مغشر میں جب ان کی آمد ہو آر بے جے سب ان کی شوقت پیلا خوش سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مصطفی جانے رحمت پیلا خوش سلام شمع بز میں ادایت پیلا وہ رضا آلہ حضرت برنی کے شان ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی جس کا سننی مناتے ہیں یومِ رضا اس امام اہلِ سنت پیلا خوش سلام مصطفی جانے رحمت پیلا خوش سلام شمع بز میں ادایت دیلا خوش سلام لا شرف نبی الکرم محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم و آلہ و اصحابه و اولیاء ملتی و جمع المسلمین و المسلمات الکرام الفاتحہ اللہم اصل على سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک و سلم اللہم اصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكریم مَا صَلَّيْنَا هُوَ مَا صَلَّمْنَا هُوَ مَا حَلَّلْنَا هُوَ مَا صَبَّحْنَا هُوَ هَذِهِ هَدِيَّةً وَاصِلًا وَرَحْمَةً نَازِلَةً وَبَرْكَةً شَامِلًا مِنَّا إِلَى حَذْرَةِ نَبِي لَكْرَمْ احْمَدٍ الْمُجْتَوَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَبِوَسِيلَتِهِ مَا صَلَّى اللَّهُ صِلَّى اللَّهُ عَلْكَةً اللہم ببرکتہ اولائی المذکورین تم مقاصد دیننا و دنیانا و اخرانا یا رب العالمین اللہم حسل مرادنا و قد حاجاتنا یا قاضی الحاجات وشفی مردانا و مرد المسلمین و رحم موتانا و موت المسلمین الہ العالمین ہمارے اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتافہ ہم جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ محبوب سبحانی سلطان الاولیاء غوث العظم عبدالقادر زیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر نازل فرما مولا ان کی نسبت آخری دم تک ہمارے ساتھ قائم فرما اے اللہ ہم سب یہاں پر تیرے دربار میں حاضر ہیں کھڑے ہیں ہم سب کو بری شرارتوں سے محفوظ فرما نفس امارہ کی بدکاریوں سے بچا شیطانی وساوش سے بچا اے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلا خلاق العالمین ہماری یہ جو کچھ بھی زندگی گناہوں کی نظر ہو گئی ہے ہم سب کو پاک و صاف کر کے تیرے حبیب پاک کی عظمت پر پہرا دینے والی بنا دے اے اللہ العالمین ہم نسبت میں قادری ہیں مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے مولا دنیا میں بھی ان کے غلاموں میں شامل رکھ قیامت میں ان کی مریدوں میں حشر فرما اے رب ذلجلال احسن الخالقین ہماری اس فاتحہ کا ثواب آج خصوصا بالخصوص امیر المجاہدین عزت اللہ مخادر مسین رضی رحمت اللہ علیہ کی روح کو نظر قبول فرما مولا ان کا نعم البدل امت کو عطا فرما اے رب ذلجلال ہم میں کوئی مرد مجاہد پیدا کر اے اللہ ہم میں کوئی مرد مجاہد پیدا کر کہ ہماری بزدلیاں دور ہو جائیں مولا ہماری خانقاہوں کو صحیح فرما دے ہمارے علماء کے سینوں کو ایمان سے بھر دے دے مولا ان کی زبانوں میں قوت عطا کر مولا سب کو ایمان پہ استقامت عطا فرما مولا ان بچوں کو غازیان اسلام بنا دے تیرے عبیب پاک پر مر مٹنے والا نفس عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو آخری سانس تک تیرے نبی سے وفا کرنے کی زندگی آتا مولا ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے مولا ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے اے اللہ ہم سب کو بے وفائی سے بچا لے الہ العالمین تیرے عبیب پاک کا واسطہ ہم سب کو ہر طرح کے کفار و مشرقین کے شر و فساس سے محفوظ کرو اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرق کا موقالا فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا وَلَى محمد المعدن الجودی والکرم والی وَاسْحَابِهِ الْكِرَامِ ابنِهِ الْكَدِيمِ وَالِهِ وَسَلِّمُ سبحانا ربِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَبْ دَمِي وَاپَسِي ہوْ يَا اللَّهِ جَبْ دَمِي وَاپَسِي ہوْ يَا اللَّهِ لَبْتِ جَعْدِي ہوْ وَاسْلَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ